مفتی یوسف قادری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ شرکہ دھرنا سے اظہار خیال فرمائے اے مجھا نہائیتی قابل احترام کراچی جا غیرت مند دوستو بھائرو جوانو بزرگو ہی دھرنو پانچے حق انجے حاصلات جلائے جہیں انداز سان لگاوی ہوا انہی سا حقیقت میں کراچی کھاں وٹھی کشمور تائیں سندھے جے ننڈے ننڈے شہر میں سندھے جے غریبیں ہاری کے بے اکڑو حسنو ملیوا تے انشاءاللہ انہی پراپرٹی پارٹی کھاں ہاں نے سندھے واپس وشنوا اے اصل جے کا سندھے جی عوامہ انشاءاللہ سندھے جے مطان حق حکمرانی انشاءاللہ انہی جو حق کا تینکرے مجھا دوستو تمہاں کے حیرت تھی دی اساں پیپل پارٹی جے اندنوں نے سندھ میں کراپشن جا جے کے ریکارڈی سی رہے آئی ہوں اساں جو ڈہر کی اکڑو ننڈو شہرہ گھوٹ کی اکڑو ننڈو شہرہ جے جی کل آبادی ہک لکھ نفوس تے مشتملہ سیوریج جے نظام میں آئیں صفائی جے نظام میں صرف پنجاہ مانون کا کمور تو انجے دو لیکن حقیقت میں پندرہ پندرہ سو مانون جی نفریوتے بھرتی تھی اللہ جے کے پیپل پارٹی جے وریرن تے حاضری آئیں انہیں جے درن تے حاضری بھرن تھا آئیں سندھے جے عوام جی کعاب خدمت نتا کرن یہ سب ہی مفاد انہیں جے پانچے جیب میں ونجن تھا وریروں روز بروز تھلو مطاروں تھی دو ونجن دو آئیں سندھے جو عوام روز بروز بدہار آئیں مسکین تھی دو ونجن دو انہیں کریں مجھے دوستو ان وقت اصلا سمجھوں تھا تسجی سندھما پیپل پارٹی جے حتنما سجی سندھ نکری رہیا جیئے حتنما واری نکرن دیا سندھ جو نوجوان بی ہے دو گلائے دو آئیں وریرے جے سامو جو کواسو بی ہن جے لے تیارا ہی تمہیں جے بلکل بھر ساں کراچی جے وے جڑائی میں نازم جوکیو ان جو مثال تمہیں جے سامو موجودا جہیں وریرے جے سامو انکار کرے بند جی بی رے ہو انہیں کریں مجھے دوستو ضرورت انہی شہی جی یا تلاڑکانے جو سندھی دوست بے اتھی بھی ہے ہیدراباد جو سندھ واسی بے بھی ہے گھوٹ کی ہیں جے کا بات جو سندھ واسی بے بھی ہے انشاءاللہ ساتھ وقت یقین جاریوں تھا ان سندھ اسیمبلی میں جے کے دھاڑے لوے ٹھائیں ان سندھ اسیمبلی میں جے کے وادوں میں ٹھائیں انشاءاللہ محترم جناب محمد حسین محمد صاحب جے حکم تے محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب جے حپیل تے سندھ جے نندھے کانندھو وڑے کان وڑے شہر جو انشاءاللہ جوان نکرندو آئیں انہی پراپرٹی آئیں کرپشن پارٹی جے خلاف انشاءاللہ جتو جھوٹ کندہ سے انہی کریں مجھا دوستو اصلا تمہا کے وی یقین دیاریوں تھا انشاءاللہ سندھ جو عوام انشاءاللہ تمہا سنگڑا سندھیں کراچی میں کو بھی فرق نہ ہے ساگھی سوچا ساگھی جو قاسو رائے انشاءاللہ انن وڑے رنڈی رستہ روک کبھی میرے دوستو اور بھائیو محترم حافظ نصر اللہ صاحب یہ حوالہ دے رہے تھے سندھ میں اس وقت گندم کی فصل تیار ہو رہی ہے اور گندم کے فصل کے لیے یوریا خاد کی اشد ضرورت ہے ہر ہاری ہر آبادگار یوریا کے لیے پریشان ہے آپ کو حیرت ہوگی سندھ تو کیا صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ایشیا کی یوریا خاد بنانے والی بڑی فیکٹری ہمارے زلہ گھوٹکی کے اندر موجود ہیں ڈہرکی اور میرپور ماتھلوں کے موجود ہیں لیکن ڈہرکی کے آبادگار کو بھی خاد نہیں مل رہا میرپور ماتھلوں کو نہیں مل رہا زلہ گھوٹکی کے ہاری کو نہیں مل رہا ہم نے تین دن تک یوریا فیکٹری کے سامنے ڈہرکی اور میرپور کے مین گیٹ پر ہم نے دھرنا لگایا میرے دوستوں اور بھائیوں پیپل پارٹی نے یہ حالت کی ہوئی ہے سندھ کے ہاری کی اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں ہر ہاری پریشان ہے دکاندار پریشان ہے انشاءاللہ ان جاگرداروں کے مقابلے میں اٹھنا ہوگا ان وڈیروں کے مقابلے میں اٹھنا ہوگا ان کا مقابلہ کرنا ہوگا سیاسی میدان میں بھی ہر میدان میں بھی انشاءاللہ جماعت اسلامی پوری سندھ انشاءاللہ ایک پیج پر ہے ان ظالموں کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو مزید استقام عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ گھوٹکی سے تشریف لائے ہوئے بہت محترم مفتی یوسف مزاری صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور جو ہمارا کلچر ہے اور سندھی اجرک پہنا کر محبت کا ثبوت دے رہے ہیں اور یہ پوری کراچی کے لیے وہ ایک شہر ہے کہ میں نے اوڑی ہے تیرے پیار کی اجرک ایسے اب اسے چھوڑ کے پنجاب جا سکتا نہیں تو یہ جو پیار کی اجرک ہے تو یہ یوسف مزاری صاحب محترم مفتی صاحب عبد الرشید صاحب ایم پی اے جماعت اسلامی سندھ اسیملی کے ان کو یہ پہنا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا گھوٹکی سے تشریف لائے یعنی پورا کراچی تو چھوڑیں اب یہ آواز سندھ کے اندر اور کل آپ نے دیکھا اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ تھٹا سے لوگ آئے ہیں مولانا عدائے صاحب بلوجستان سے آئے ہیں تو یہ اندرون سندھ کے حقوق کی تحریک ہے اور وہاں کی وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان ظالموں سے اور جابروں سے اور لٹیروں سے کسی طریقے سے سندھ کا عوام اور یاکراچی کے لوگ نکل سکے بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا